بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر سات سو پچیس مضاخضہ فرمائیں اس کے چلدانے کی آواز چن کر ایک سات پہو سے کی کر اندر آگئے ان سب کی نگاہوں میں خون اتر آگوا تھا اور ان کی ہاتھ گیردار شلواروں سے اسلحہ نکالنے کے لیے بے قرار تھے اکبر خانیوں نے بے نیازی سے دیکھا کلیفہ اچھا ہے اگر بات آپس میں تے ہو جائے اور جنگ و جدل کی نوبت نہ آئے ورنہ واقعی میرا لشکر توپ کھانے ٹینک کے ساتھ آ جائے گا میں نے اتمنان سے ریوالور نکالا اور کہا اگر تم نہیں شاہتے کہ کل تمہاری جگہ کی کر چہارم کی دستار بندی ہو اور پرسوں ہمارے ساتھ تمہارا بھی سوئے مو تو اپنے لشکر کو حکم دو کہ پسپاہ ہو جائے مجھے تمہاری پیری فقیری کے اس کاروبار پر کوئی اعتراض نہیں تھا لیکن اب معاملہ میری عزت اور غیرت کا ہے میں رابیہ کو واپس لیے بغیر نہیں چاہوں گا تم وہ چاروں مجرم بھی میرے خواہ لے کرو گے جو اسے اغوا کر کے لائے تھے پھر یہ معاملہ پولیس کے پاس اور پریس میں نہیں چاہے گا انہیں میں خود سزا دے سکتا ہوں وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مجھے کینہ پرور نظروں سے گورتا رہا تو یہ بات ہے اکبر خان تمہارے کہنے پر ہم نے کل اسے بخش دیا تھا آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے ایک بول کے بدلے سے تمام عمر کے گناہوں کو کفارہ ادا کرنا پڑ جاتا ہے میں نے کہا یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ سوجرے سے صرف ایک لاش باہر نہیں چاہے گی میری اور تمہاری لاشیں ایک ساتھ اٹھائی جائیں گی تمہارے کیکر مجھے چھلنی کر دیں پھر بھی مرتے مرتے میں تمہارے سر میں دو چار گولیاں اتار دوں گا اس نے ہاتھ کے اشارے سے اندر آ جانے والوں کو واپس کر دیا جاؤ اس بدوقت کو اس کی شامت یہاں لائی ہے اس سے ہم نمٹ لیں گے میں نے کہا تمہاری یہ خوش فہمی بھی دور ہو جانی چاہیے کہ ہم اس سجرے سے نکلنے کے بعد اس سیاتے میں محسور ہو جائیں گے تم میں خونی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے خلیفہ بہت سے بے گناہ بھی مارے جائیں گے اور اس میں تمہارا جدی پشتی کاروبار ختم ہو جائے گا تم اتنے بڑے پیر نہیں ہو کہ اپنی روحانی تاکسے کان ان کے لمبے آتھوں کو روک سکو جو زندہ بچے وہ حوالات میں بند ہو جائیں گے اور پھر پولیس ان سے سب اگلوا لے گی کہ پیری مریدی کی آر میں یہاں کیا ہوتا آیا تھا یہ کہانی سب اخوارات میں چھپے گی اور جب تم یا تمہارے کی کرادالت سے ملنے والی سزا کاٹ رہے ہوگے تو یہ خان کا میکمہ اوقاف اپنی تیویل میں لے چکا ہوگا یہ بہت بڑھ بڑھ کے بودھ اکبر خان اسے بتاؤ میں نے کہا مجھے کچھ جاننے کی خواہش نہیں رابیہ کہاں ہے اور وہ چاروں مجرم کہاں ہیں جو اسے اگوا کر کے لائے تھے تمہارے حکم پر میں نے کسی کو ایسا شیطانی کام کرنے کا حکم نہیں دیا تھا جھوٹ بکتی ہو تم میں نے تمہاری آنکھوں میں ایک شیطانی شہوانی چمک دیکھی تھی جب رابیہ تمہارے سامنے آئی تھی اگر کسی نے میرا نام لے کر ایسی عرکت کی ہے تو میں خود اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا خلیفہ نے خوش کونٹوں پر زبان پھیری لیکن تم کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ میرے مورید تھے اکبر خان نے کہا دو قیدی تو میں اپنے ساتھ لائے ہوں وہ خود تمہارے سامنے اعترافے جرم کریں گے کہاں ہیں وہ خلیفہ کی کرنے گا میری گاڑی میں گاڑی کی ڈکی میں خلیفہ نے تالی بجائی ایک کی کر پردے کے پیچھے سے نکل آیا جس کی موجودگی سے میں قطیب بے خبر تھا خلیفہ میری حیرانی پر مشکر آیا ہم کبھی اکیلے نہیں ہوتے یہ ہمارا نائب ہے خلیفہ کی کر چاہارم میں نے کہا یہ بیٹا ہے تمہارا خان میں جانشی ہوں اس گدی کا اور محافظ بھی اس نے رما انگریزی میں کہا تم خوش کسمت ہو کہ ابھی تک مجھے اشارہ نہیں ملا تھا اس لیے زندہ ہو میں یہاں مرنے کے لیے ہی آیا ہوں میں نے کہا میرے مرنے سے کوئی خاندانی گدی خالی نہیں ہوگی خلیفہ کی کر بولا ہمارے اور تمہارے معاملات آج ختم ہو گئے اکبر خان میں بھی یہی شاہتا تھا اکبر خان بولا اب اپنے جانشی سے کہو اس سکندر کے ساتھ جائے اور قیدیوں کو یہاں لے آئے یہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے جانشی نے کہا کیکروں کی اگلی نسل تعلیم شافتہ ہوگی میں نے تن سے کہا اور کیوں نہ ہو اس سے زیادہ منافع بخش کاروبار کیا ہوگا میرا باڑی گارڈ شاید کسی کو گاڑی کے قریب نہ جانے دے اس کے لیے میرا یا سکندر کا ساتھ جانا ضروری ہوگا اکبر خان بولا خلیفہ کی کرنے کا ٹھیک ہے یہ جائے گا بگر اسلحہ لے کر کوئی نہیں جائے گا اس معاملے کا فیصلہ انہیں تک کوئی کچھ نہیں کرے گا میں نے کہا اپنے ولی عید کو یہ سمجھا دو کہ اسلحہ میری طاقت نہیں ہے بائر اس نے کسی جان اسار کو اشارہ بھی کیا تو میں ایک آت مار کے اس کی گردن توڑ دوں گا اس کی گردن تو خاصی نازک ہے مظاہرے کے لیے میں تمہاری گردن اچھا چھوڑو یہ دیکھو میں نے خلیفہ کے سامنے رکھی اس ڈول جیسی میز پر کھڑی اتیلی کا تول کے وار گیا میز درمیان سے دو ٹکڑے ہو گئی ایک لمحے کے لیے خلیفہ اور اس کا جانشین پلک جبکانہ بھول گئے میں کھڑا ہو گیا ادھر آؤ وریہد بہادر مردوں کی طرح ہاتھ ملاو مجھ سے ڈرو نہیں تمہیں کچھ نہیں ہوگا ہم اپنا اپنا اسلحہ جیب میں ڈال کے رکھیں گے واپس سانے تک وہ میری باتوں میں آ گیا میرے ساتھی اس نے بھی ریوالور جیب میں ڈالا اور مجھ سے ہاتھ ملا کے بولا اگر تم یہ سمجھتے ہو میں نے اسے جملہ مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا اور بڑی مہارت اور نضاقت کے ساتھ میں نے اسے اپنی طرف کھینچ کے اٹھایا اور ہوا میں گھما کے پھر پیروں پر کھڑا کر دیا شاید اس کی سمجھ میں بھی نہ آیا ہوگا کہ چند سیکنڈ میں کیا ہوا تھا زمین اس کے پیروں سے نکل گئی تھی یا چھت ٹھانگوں میں سے گزر گئی تھی اسے بدحواسی پر کابو پانے کے لیے موں کھولا ہی تھا کہ میں نے پھر اسے ایک کرتب دکھایا اور اس بار اپنے سار کے اوپر سے گزارا اور پھر ایک دم پلٹ کے سنبال دیا دوبارہ الٹا اور جیسے بادیگر چھڑی کو گھماتا ہے میں نے اسے گھما کے خلیفہ کے سامنے چھوڑ دیا یہ کیا بےہودگی ہے خلیفہ نے برہمی سے کہا میں نے کہا دیکھ لو اگر اسے کہیں خراش بھی آئی ہو تم چاہتے ہو کہ یہ اسی طرح با خیر و آفیت واپس آئے تو اسے نصیحت کر دو کہ اچھے بچوں کی طرح رہے باہر کسی کو معلوم نہ ہو کہ ہمارے درمیان کسی مسئلے پر اختلاف رائے ہیں مہور خلیفہ کا جانشی ایک ساتھ باہر نکلے انتظار کا عذاب جلنے والوں کے درمیان سے گزرے اور سیاہ کیڑلاک تک پہنچے اس دوران میری نظر نے اس اخبار فروش لڑکے کو خر طرف تلاش کیا جو ہمیں صبح ملا تھا اور جسے غالب اپنے اخبار کا ریپورٹر بنانا چاہتا تھا میں اس کی یہاں موجودگی کو محض اتفاق نہیں سمجھ سکتا تھا وہ کسی مقصد کے تحت ہی ہمارے ساتھ یہاں پہنچا تھا کیا وہ بھی اکبر خان کی محافظ فوج کا رکن تھا میں نے سوچا لیکن صوب ہوئی اس نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ جیسا آدمی اکبر خان کا مہمان کیسے ہو سکتا ہے پھر کیا وہ اکبر خان کی تاکم میں تھا جمیرہ پیش کر رہا تھا بلاخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کا یہاں نظر آنا اتفاق ہی تھا شاید وہ کسی کے ساتھ آیا تھا اور اب جا چکا تھا اکبر خان کا گن مین بہت مستعید کھڑا تھا میرے کہنے پر اس نے ڈیکی کا لاکھ پولا اور باری باری دونوں قیدیوں کو نکال کے باہر کھڑا کر دیا جب ان کے ہاتھ کھول رہا تھا تو میں نے خلیفہ کے ولی احسے کہا ان کو سمجھا دو شور نہ کریں خواہ مخاط تماشا بنے گا اسے سر الائے سن لی ہے نا پوری بات وہ قیدیوں سے مخاطب ہوا جو اپنے پیروں پر کھڑے رہنے کی کوشش کر رہے تھے کار کی ڈیکی میں دستو پابستہ لیٹے رہنے سے ان کے ہاتھ پاؤں اکڑ گئے تھے اور انہیں حرکت کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا حقید مندوں کا مجمع حیرت سیاں کے پھاڑے یہ منظر دیکھ رہا تھا مگر کسی میں سوال کرنے کی جورات نہ تھی قیدیوں کو واپس آنکھتے ہوئے میری نظر نے باہر کا جائزہ لیا سفید فاکس ویگن موجود تھی لیکن جیپ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی میں نے ان لوگوں کی صورت نہیں دیکھی تھی جو فاکس ویگن میں سوار تھے شاید وہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہو گئے تھے جو خلیفہ کیکر کے حضور شرفے باریابی کے منتظر بیٹھے تھے غالی بینہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا خواتین کے مجمع میں بھی اکثر دیاتی عورتوں کی تھی جو گندے پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس تھی جوان عورتوں نے چھینٹ کی شلوار کمیس پہن رکھی تھی مگر کسی کی جوانی میں مجھے شباب کی وہ رون آئی اور دلکشی نظر نہ آئی جو دوبارہ دعوت نظارہ تھے ایک جوان لڑکی سریعہ کے دورے میں سر ادھر سے ادھر مار رہی تھی اس کو سنبھالنے والی بوڑی عورت رو رہی تھی اور آس پاس کی امدرد عورتوں کو سمجھا رہی تھی کہ اس کی بیٹی پر بڑا ڈاڈا جن آیا ہوا ہے کیونکہ یہ کیکر کے نیچے گیلے بال سکھانے کھڑی ہو گئی تھی میں نے ایک آباری شاید آج رات خلیفہ کی کر اس جن سے لڑکی کا پیچھا چھوڑا دے وہ خوبصورت تو نہیں تھی مگر اس کا بدن سڑول تھا گربہ زدہ غریب عورتوں کی سجوم میں دو سفید برکہ پوش عورتیں بھی موجود تھی جو خلاف معمول بات نہیں تھی اب اس علاقے میں مطمول قرآنوں کی یہاں تعلیم یافتہ میڈل کلاس عورتوں نے پردے کا فیشن شروع نہیں کیا تھا بلکہ اسے ضرورت سمجھ کے اختیار کیا تھا چنانچہ رنگ برنگے ہار ڈیزائن اور کٹ کسیا یا میرون کلر کے رشمی ساٹین برکوں نے رواج نہیں پایا تھا عورتوں کے مجمع عام میں دو جدید ترین وضع کے برکے دیکھ کر میں تھوڑا سا حیران ہوا ہم مجرم کیکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو میں نے نظر خلیفہ کے جانشی پر رکھی اور دوسری سے باہر کا جائزہ لیتا رہا تانگوں بسوں کی کتار کے پاس بہت سی ریڈیاں کھڑی تھی اور کچھ مستقیل دکانیں بھی تھی جہاں مزار پر خاضر ہونے والوں کی ضرورت کا سب غیر ضروری سامان بھی ملتا تھا اللہ نے پیر کیکر شاہ کے تفیل بہت سے لوگوں کے لیے رزق کے وسیلے پیدا کر دیے تھے جو ہار پھول دم کرانے والوں کے لیے بوتلوں میں پانی یا مالش کے لیے تیل نقش والی مٹی کے بردن اور کیکر کی چھال سے کانٹو تک ہر چیز کو تبرک بنا کے بیچ رہے تھے انہی کے ساتھ میلے ٹھیلوں میں کھانے کی چیزیں دستیاب تھی بافرات میرچوں والے آلو چھولے بارہ مسالے والی چھاڑ جس کو کھا کے ہم جیسے نازک میتاج شہریوں کے کھانوں میں سیٹیاں بجنے لگتی ہیں اور بھائی اک وقت ناک اور آنکھ سے رتوبت خارج ہوتی ہے دیسی شکر کا شربت ماں حکیموں کے مخرج کی سوگات کے اور کینگ سائز جلیب جو شہر کی جلیبی کا مذکر دئی اڈیشن ہوتا ہے اور لنچ میں مجھے ایسے لوگ اس کا پچاس فیصد کھا کے رج جاتے تھے اگر کھانے والے تو جیسے مقابلے پر آماد آتے اندر آتوے دس سال کی ایک نورے ششم کو اس کے والد ماجد نے جام پر رسید کر کے فرمایا کھوٹتے تھا پوتر جیاد سیر جلیب کھان نہیں ہوں دی تیرے کڑوں تھے باقی بات میں نے نہیں سنی کہ جو آدھا سیر جلیبی نہ کھا سکے وہ باؤنٹ ایوریس سر نہیں کر سکتا یہاں بو اعداد کا نام روشن نہیں کر سکتا کچھ ایسی ہی بات ہوگی میری نظر اچانک پھر اس اخبار والے لڑکے پر چلی گئی جو غالب کے ساتھ لکڑی کی بینچ پر بیٹھا گلاس میں خالص دودھ ملائی والی چائے پی رہا تھا اس بار نظر ملی تو اس نے ہاتھ علا کے مجھے وش کیا معلوم نہیں وہ کیا کہنا چاہتا تھا اور کس چکر میں وہاں موجود تھا ہم عزرات و خواتین کو شرعہ کے مطابق جدا کرنے والے راستے پر سے گزرے تھے ایک سیابر کے والی عورت نے لجاجہ سے کہا چھوٹے پیر سائیں ہم بڑی دور سے آئے ہیں میرا دل ایک دم گز بر اچھلا اور سینے میں کلاباتیاں کھا کے شاید میدے میں اتر گیا بڑی مشکل سے میں نے اپنے رد عمل کو کنٹرول کیا میری صورت دیکھنے والا یقینا میری جذباتی کیفیت سے آگاہ ہو جاتا مگر چھوٹے پیر سائیں تو اس چمکیلے نکاب والی کا چیرہ دیکھنے کے شکر میں پڑ گئے تھے جس کے گورے جوان خات اس کے حسن کا ٹریلر تھے وہ آواز نازو کی تھی جسے میں ہزاروں آوازوں میں الگ پہچان جاتا جانتے بوجھتے اس نے مجھے وہاں اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا چھوٹے پیر سائیں سے سوال اس نے کچھ اور کیا تھا لیکن اس نے کورڈ میں مجھے پیغام دیا تھا کہ فکر مت کرنا ہم بھی ہے میدان میں تمہارے ساتھ یہ پیغامی میرا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی تھا اور جب صدمے کا اثر کم ہوا تو میرے خون میں کبال آنے لگا میں نے دلی دل میں اسے وہ گالیاں دی جو میں اس کے سامنے بھی دے سکتا تھا اگر مجھے موقع ملتا چھوٹے پیر سائیں نے کہا بی بی غرض مند کو تو آنا ہی پڑتا ہے دور کیا نزدیک کیا اب دوسری فیشن ایبل برکے والی خاتون کھڑی ہوگی جو رابعہ کسی واہ کوئی نہیں ہو سکتی تھی چھوٹے پیر سائیں آپ کچھ سفارش کرتے ہیں ہمیں واپس بھی جانا ہے کر دیں گے ایک کر دیں گے آج استخارہ نہیں ہے لیکن فکر کی بات نہیں یہاں شب بسری کے لیے بھی انتظام ہے میں نے دانت پیس کے مانی خیز لہج میں کہا انتظام کا واقعی جواب نہیں تمہاری باریابی تو خلوت خاص کھانا تک ہوگی مجھے معلوم تھا وہ میرے دل ہی دل میں پیچھو تو اب کھانے پر زیر نکاب مسکرا رہی ہوں گی اور بہت خوش ہوں گی کہ انہوں نے بڑی چالاکی سے ہمارے پروگرام کا اندازہ کرتے ہوئے راستہ بدل دیا اور لاہور جانے کی بجائے وہاں پہنچ کے ہمیں حیران کر دیا جہاں ہمارا پایا جانا ان کے لیے باعث حیرانی نہیں ہوا تھا انہیں معلوم تھا کہ پنگا نالینے کی سخت ادائت کی ہمارے نزدیک اتنی بھی اہمیت نہیں جتنی سرکاری سرکلر کی جس میں نائلی اور بد انوانی کے مرتقب افسران کو سخت تعدیبی کاروائی کے نتائی سے آگاہ کیا جاتا ہے یعنی سیاسی بیان کی جس میں اکثر واضح کیا جاتا ہے کہ کسی کو عوام کے جذبات سے کھیلنے کی اجادت نہیں دی جائے گی ہم ان کی توقعات پر پورے اترے تھے پھر پنگا لینے کی عظم مسمم کی راہ میں ان کی سخت تاقید سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا انہوں نے بھی وہی کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا میں نے بعد میں غور کیا تو مجھے ان کا ہمارے پیچھے پیچھے یہاں پہنچ جانا اتنا حیران کن اور اشتیال انگیز نہیں لگا وہ نہ احمق تھی نہ مزدل وہ ہمارے مزاج ہماری طبیعت کے تقاضوں سے آشنا تھی اور عام فہم الفاظ میں ہماری رگ رگ سے واقف تھی ہم ان سے اپنے خیال کو چھپانے کی کوشش کرتے تو اس میں بھی ناکام رہتے ان کے سامنے ہم نے کیکروں کے ایک حملے کو ناکام بنا دیا ان کے چار سورماوں کو جہنم رسید کرنے کی مجاہدانہ کوشش میں وہ ہمارے ساتھ برابر کی شریک رہی ہو ہم نے دو ملزیمان کو تفتیش کے لیے قید کر رکھاؤ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ان کو لاہور روانہ کرنے کے بعد ہم اکبر خان کی آنے کے بعد کچھ نہ کریں بس زیرہی راست ملزیمان کو اس کے حوالے کریں اور خود بھی شراف سے لاہور کا روح کریں گے انہوں نے ہمیں دوکھا دیا تھا وہ مضاحمت کرتی تو خم سختی کے ساتھ انہیں اپنی قسم دے کر مجبور کر دیتے کہ وہ خطرے سے دور چلی جائیں جو ان کے لیے ناممکن تھا ان وفا کی پتلیوں نے گوارہ نہ کیا کہ ہمارا ساتھ ایسے وقت میں چھوڑ دیں اور بہمی مشورے سے تیع کیا کہ کریں گے وہی جو ہمیں کرنا ہے بگر انہیں بتائے بغیر اکبر خان کے گھر سے روانگی کے بعد انہیں کامل آزادی ہو گئی تھی کہ وہ اپنے پروگرام پر عمل کریں اب وہ برکے میں مو چھپائی جہاں موجود تھی جبکہ ہم انہیں لاہور میں تصور کیے متمین بیٹھے ہوئے تھے واپس جاتے ہوئے میں نے سوچا کہ کیا نازو رابیہ کے یہاں پہنچ جانے کی خبر غالب کو بھی ہے یا نہیں ایڈیٹر صاحب اخبار والے لڑکے یعنی اپنے مستقبل کے کرائم ریپورٹر کے ساتھ نہ جانے کیا ڈسکس کر رہے تھے اخبار کی پالیس ہی اس کا لے اوٹ یا کچھ اور سائن کی کرشاہ کی خانقہ پر کسی بھی وقت چھڑ جانے والی جنگ کی حکمت عملی یا آج ساب کی وفات حسرت آیات کے اسباب کی تحقیق اور اسے قتل ثابت کرنے کی امکانات ایک بار پھر ہم خلیفہ کی کرشاہ کے حجرے خاص میں پہنچے تو صورتحال سخت کشیدہ تھی میرے ذہن بہت سے انکشافات سے پیدا ہونے والے مسائل میں الجا ہوا تھا میری عدم موجودگی میں اکبر خان کے ساتھ خلیفہ کی کرنے جو خصوصی مذاکرات کیے تھے وہ ناکام ہو گئے تھے اس کا پتہ ان کے چیروں سے چلتا تھا مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اکبر خان اور خلیفہ کی کر کے درمیان پرانے روابط تھے جو نامعلوم وجو کی بنا پر کشیدگی کا شکار تھے عدم اعتماد اور بد نیتی کسی بھی کاروبار میں شریک افراد کی علیتگی کا سبب بن جاتی ہے اکبر خان کے تھندوں کا بھی میں اندازہ کر سکتا تھا اور پیری فقیری کے پردے میں جاری رہنے والے خلیفہ کی کر کے غیر قانونی کاروبار کا بھی اب شاید اکبر خان کسی پیر کی سر پرستی کا موتاج نہیں رہا تھا اور اسے اندیشہ لاحق تھا کہ خلیفہ کی کر کی حد سے بڑی ہوئی فیرونیت کا غرور ٹوٹا تو زلط اور رسوائی کے چھینٹے اس کے دامن پر بھی آئیں گے بھی متاثر ہوگی اسے ایک بہانی کی ضرورت تھی جو ہم سے تعلق کے بعد خود ہی پراہم ہو گیا تھا میں نے دونوں ملتیموں کو آگے دکیل کے خلیفہ کی کر کے قدموں میں گرا دیا یہ ہیں تمہارے کی کر پوچھ لو ان سے کہ یہ کس کے ساتھ آئے تھے اور کیوں آئے تھے وہ گرتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور چلدانے لگے یہ کیا ہے کون ہے یہ آدمی ہمیں یہاں کیوں لائے ہیں دوسرے نے بھی واویلہ کیا کیا کسور ہے ہمارا اور یہ کیسی بدماشی ہے تمہارے باقی چار ساتھی کہاں ہیں کون سے چار ساتھی پہلے نے چیخ کر کہا وہ سور کے بچے جو رات کی تاریکی میں اغوا کرنے آئے تھے مو پر کالی نکاب ڈال کے میں نے بھی مشتہی لو کر کہا تم جیسے کی کر اب خلیفہ نے مداخلت کی سکندر میاں تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یہ کی کر نہیں ہے میں نے کہا تھا نہ کہ ہمارے مرید ایسا نہیں کر سکتے یہ غلط ہے انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ یہ کی کر ہیں آپس میں بات کرتے ہوئے نہیں بلکہ میرے پوچھنے پر یہ جھوٹ ہے الزام ہے ہم پر ان میں سے ایک نے شور مچایا ہم اسے نہیں جانتے یہ ہمیں کہاں لائیا ہے کون سی درگاہ دوسرے نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا پیر صاحب آپ سمجھائیے اس مرید کو ہمیں جانے دے غصے سے میرا بورا حال ہو گیا جھوٹے مکار تم نہیں جانتے کہ یہ پیر کیکر شاہ کی خانکہ ہے یہ خلیفہ کیکر ہے خلیفہ کیکر نے کہا زبردستی منوانا چاہتے ہو ان سے ایسا کرو پولیس کی مدد سے اقبالی بیان آسل کر لو پرنا مجھے ان کی بات بھی سننے دو ان کے جھوٹ پر اکبر خان بھی پریشان ہو گیا تھا ٹھیک ہے تم بھی سن لو ان کی یہ کیا کہتے ہیں پولیس کے حوالے تو ہم انہیں ضرور کریں گے کس جرم ہے کیا بگاڑا ہے ہم نے تمہارا ایک داڑے مار مار کر رونے لگا ہم شریف آدمی ہیں تمہیں جانتے ہی نہیں دوسرے نے مظلوم لہجہ بنا کے فریاد کی سرکار ہم تو مزدور لوگ ہیں صبح و کام پر جانے کے لیے نکلے تھے پیچھے سے ان کی گاڑی آئی ہے اور اس آدمی نے ہمیں پکڑ کے مارنا شروع کر دیا اس نے میری طرف اشارہ کیا اکبر خان مجھے نہ رکتا تو میں اس دیدہ ذلیری سے الٹا مجھے مجرم بنانے کی سزا اسے ضرور دیتا آخر کیوں ایسی کیا بات ہوئی تھی کوئی پورانی دشمنی تھی تمہاری اس شخص سے یا تم نے کوئی غلط ارکت کی تھی ماہی باپ ہم غریب لوگ کیا دشمنی کریں گے کسی سے غلط ارکت اگر سڑک پر چلنا ہے مزدوری تلاش کرنا ہے یا آپس میں باتیں کرنا ہے تو بے شک ہم نے غلط ارکت کی گئے ہم نے تو ان کی گاڑی کا راستہ تک نہیں روکا تھا ہم تو کچھے میں چل رہے تھے ہم نے انہیں گور کے بھی دیکھا ہو تو یہ بتائیں کیا غریب آدمی کا سانس رینا بھی غلط ارکت ہے جینا بھی غلطی ہے بس اس نے گاڑی روک کے تمہیں بلا بجا مارنا شروع کر دیا اکبر خان نے گرم ہو کے کہا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کی اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی در نہیں لگتا کہ تم پر یہ چھت نہ گر جائے قسم کھا کے کہہ سکتے ہو کہ تم سچ بول رہے ہو آپ کہاں اعتبار کریں گے ہماری قسم کا ہائے بڑی بری طرح مارا ہے جی پیر صاحب اٹھا اٹھا کے پٹھکا کبھی ادھر کبھی ادھر اور یہ کسی نے نہیں دیکھا میں نے اسے گالی دی صبح صبح کون تھا وہاں دیکھنے والا یہ تو پہلوان ہے جی آدمی کی چٹنی کر دے ہم دونوں کی اڈیاں توڑ دی اس نے پھر ڈکی میں ڈال دیا باندھ کے اور اب نکالا ہے یہاں آپ کے سامنے لانے کے لیے میرے سب نوکروں نے دیکھا تھا تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو تمہاری گاڑی کو اکبر خان نے دھاڑ کر کہا وہ آپ کے نوکر ہیں جی وہی کہیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں کچھ بھی الزام لگا دو ہم پر لیکن ہم بے گناہ ہیں پتہ نہیں یہ کس جرم کی سزا ملی ہمیں دھاڑے مار مار کے رونے والے نے کہا پیرسائیں ہماری مدد کرو خدا کے لیے ان ظالموں سے بچا لو ہمیں آپ کو اللہ رسول کا واسطہ ہمیں پناہ دے دو اکبر خان اٹھ کھڑا ہوا ٹھیک ہے اب تک ہم نے پولیس کو ریپورٹ نہیں کی تھی یہ کام پہلے کرنے کا تھا خلیفہ کی کرنے کا خیر اب جاؤ اور پرشاہ کٹوا دو ان کو تو میں ساتھ لے جاؤں گا یہ اب ہماری پناہ میں ہیں خدا اور رسول کے واسطے کو ہم کیسے نظر انداز کر دیں جو اٹھ سچ کا پتہ چل جائے گا تفصیص سے ہم انہیں پولیس کے عوالے کر سکتے ہیں تمہارے عوالے نہیں کر سکتے خلیفہ کی کرنے کا جرم انہوں نے میرے گھر میں کیا تھا یہ تم کہتے ہو ہم کیسے مان لیں کہ تم سچے ہو اور یہ جھوٹے ہیں تم نے کہا تھا کہ یہ ہمارے مرید ہیں کی کریں یہ جھوٹ تھا اور ہم پر الزام تھا ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی تھی تم نے جاؤ ہمارے خلاف بھی ریپورٹ لکھوا دو پولیس اگر کسی رابعہ کو برامت کر سکتی ہے تو کرے اور ہمیں اتھکڑی ڈال کے لے جائے خلیفہ اب شیر کی طرح تاڑنے لگا تھا خلیفہ کے جانشی نے بھی گرج کے کہا یہاں تمہاری بدماشی نہیں چلے گی اکبر خان مجھے بدماش کہتے ہو میں جانتا ہوں تمہاری حقیقت کو خلیفہ کی کرکی اولاد اکبر خان بھی پھر گیا میں بھی جانتا ہوں تیری اصلیت کو ولی اہد نے ایک دم ریوالور نکال دیا میں خون خرابہ نہیں چاہتا خلیفہ نے کہا کیریت اسی میں ہے کہ جیسے آئے ہو ویسے ہی خاموشی سے لوٹ جاؤ ان دو مظلوموں کو سال دے جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا دوبارہ اس کی کوشش بھی مت کرنا اور بھولے سے بھی ادھر مت آنا ورنہ ورنہ کیا اکبر خان چیخ کے بولا میں پھر آوں گا خلیفہ اور ایٹ سے ایٹ بجا دوں گا اس دھوکے بازی کے اڈے کی اس کے جانشی نے فائر کرنے کے لیے ریوالور اٹھایا ہی تھا کہ میں نے اس کو فلائنگ کیک ماری گولی اوپر نکل گئی میں نے زمین پر گرتے ہی الٹی کلا بازی کھائی اگر میں سانا کرتا تو اوپر گمبد نمات چھت کے ایک موکھے سے آنے والی گولی میرا کام تمام کر دی تھی سب سے محفوظ جگہ پیر صاحب کی مسند تھی میں اس تخت کے کنارے سے لٹکتی ہوئی چادر اٹھا کے نیچے گھس گیا بائر فائرنگ سے بگدر مچ گئی تھی خلیفہ کی کرنے چیخ کر اپنے سب محافظوں کو طلب کر لیا تھا اور انہیں بڑی افرہ تفری میں احکامات جاری کر رہا تھا بائر صاحب کو رخصت کر دو کہہ دو ایک دیوانہ اندر آ گیا ہے راجہ صاحب کو فون کرو تھانے سے نفری منگوالو اور دیکھو یہ اکبر خان نہ نکل جائے اسے مارنا نہیں ہے باندھ کے اندر ڈال دو خلیفہ کے جانشین نے کہا ابا وہ نیچے گھس گیا ہے نیچے گھس گیا ہے کیسے اللو کے پٹھے تو دیکھ رہا تھا تو اسے گولی کیوں نہیں ماری خلیفہ نے گبراہٹو اور پریشانی میں پیری کے مرتبے اور بگار کے تمام عدب بادہ بالہ اطاق رکھتی گئے اکبر خان چلنا نے لگا میں ایسی کی تیسی کر دوں گا سب کی جانتے ہو مجھے پچھت کر تیری خلیفہ نے چی کر گا بہت بونک رہا تھا تُو اب تو تیری لاش کے ٹکڑے کتے کھائیں گے تو یہاں سے زندہ جائی نہیں سکتا اکبر خان کے نطفے لے جا کے پیچھے ڈالو اس کو اور دیکھو باہر کون گیا ہے لوگوں کی چیخ و پکار کیسی گیا بسی تخت کے نیچے گستے ہی کچھ دیر تو میری آنکھیں اندیرے سے مانو سونے کی کوشش کرتی رہیں پھر میں نے ایک طرف سے تخت پوش کا کونہ اٹھا کے جانکا تو وہ اکبر خان کو گسیٹ کر لے جا رہے تھے میرے نشانے پر نہ خلیفہ تھا نہ اس کا جانشی سوچے سمجھے بغیر میں نے اکبر خان کو زبردستی لے جانے والوں میں سے ایک کو نشانہ بنا لیا وہ چیخ مار کے گیرا اور تڑپنے لگا مگر باقی چار تیدی سے باغنے لگے اکبر خان ان کی ہاتھ میں جھول رہا تھا غالباً وہ اسے سر پر زرب لگا کے بے ہوش کر چکے تھے ان کا روخ ایک دروازے کی طرف تھا اس سے پہلے کہ وہ غائب ہوتے میں نے ایک اور کیکر گرا دیا لیکن باقی اکبر سمیت اس دروازے کی پیچھے روپوش ہونے میں کامجاب ہو گئے خجرہ خاص کے باہر لوگوں کی چیخ و پکار سے ظاہر ہوتا تھا کہ دید کے امیدوار نگاہ کرم کے طلبگار اور خصوصی شفاعت کے خواستگار سبھی خوفزدہ ہو کے فرار ہو رہے ہیں پھر باہر سے پہلا فائر ہوا اس کے ساتھ ہی دوسرا ہی سنگامہ دارو کیر میں فائرنگ کے دماغ کے سل کے اندازہ ہوتا تھا کہ اندر کی جنگ اب باہر کی کھلی جنگ بن چکی ہے اور عریف مقابلے پر صف آراخ ہو چکے ہیں ایک طرف خلیفہ کیکر کے لوگ تھے جو مرید ہونے کے ساتھ ساتھ بدماشت تھے مسلح تھے اور جان پر کھیلنے کے لیے تیار تھے دوسری طرف اکبر خان کی محافظ تھے جو اسی لیے ساتھ آئے تھے کہ اکبر خان کی حفاظت کرتے ہوئے اسے خطرے سے نکال کر لے جائیں اور ان سب کے علاوہ رابعہ غالب اور نازو تھے اکبر خان کا باڑی گارڈ گن مین تھا اور ایک اخبار فروش لڑکا تھا جس سے یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ ہمارا طرف دار ہوگا تخت پوش کا کنارہ اٹھانے سے روشنی پڑی تو میں نے اپنے پیچھے فرش کے وسط میں ایک گھٹر کے ڈکن جیسا دو پٹوں والا فولادی دروازہ دیکھا یہ چار فٹ لمبا اور اتنا ہی چوڑا دروازہ تھا لیکن مکفل نہیں تھا اس کا ہر پٹ دو فٹ چوڑا اور چار فٹ لمبا تھا اتنا بڑا دروازہ کسی خفیہ تیجوری کا نہیں ہو سکتا میں نے سوچا یہ یقینا کسی زیرے زمین تیہ خانے کا راستہ ہوگا گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے میں وسط تک پہنچا اور ایک پٹ کو اٹھانے میں کامشاب ہو گیا میرے کانوں میں خلیفہ کی آواز آئی اس کو نکالو نیچے سے چھلنی کر دو نیچے ہی سے خلیفہ کے جانشی نے کہا اس کے پاس ریوالور ہے اور یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کس طرف ہے دوسرا پر ٹوٹائے بغیر میں نے نیچے جان کر دیکھا میرا اندازہ دروس تھا نیچے ایک زینہ موجود تھا سات آٹھ سیڑھیوں کے بعد زینہ گھوم گیا تھا میں لٹا کے نیچے اترا اور میں نے اوپر والے کلے پٹ کو پھر کھینچ کے بند کر دیا ہم مجھے ایک کنڈی بھی نظر آگئی جسے میں نے کھینچ کر دونوں پٹ ملا دیئے